مولانا محمد صفی اللہ صاحب مولانا محمد صفی اللہ صاحب مولانا محمد صفی اللہ ڈاکتر عیم خیرو البشر صاحب اگرم کئی موجود ہو تو اس ٹٹیج پی تشریف لیا موسیقی 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 سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس بردت والی مجلس عزت اتمت جرامت جرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے ادا کرنایا اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ انہیں اس پر عمل کی بھی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمارے کہنے اور سنیم اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے ہر اس کام سے محفوظ فرما اللہ جن کاموں سے تو نراض ہے اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ روحات رز عزت مار جان ایمان علی اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا آتم ایمان میرے ذہن میں مدارش دینیا یہ موضوع پر کچھ عرض کرنا تھا لیکن میرے محضرم بھائی حضرت عزیزم مولانا محمد صفی اللہ صاحب حفظ اللہ والامین نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے مدارش دینیا موضوع پر خوب بات چیز فرمائیں اللہ ان کی عمر میں برکتا ہے اور اس وقت میں اتنا لفظ کہوں گا کہ یہ مدارش دینیا اللہ کی زمین پر اللہ کی رحمت کے مرکز ہیں مرکز جس طرح مولانا فرما رہے تھے مدارش دینیاں ہیں تو اللہ کا دین باقی ہے اور میں سچ کہتا ہوں یہ مدارش دینیاں نہ ہوتے یہ مدارش دینیاں کی برکت ہے اللہ مدارش دینیاں کو عباد اور شاہد ابھی فرما رہے تھے یہ مدارش دینیاں کی برکت ہے کہ اللہ کی زمین باقی ہے اس وقت تک قیامت برپانی ہوگی جب تک زمین پر ایک شک اللہ نہ کہہ دینیاں یہ مدارش دینیاں کی برکت ہے قیامت تک اللہ نہ والے زندہ ہے حضرت میں رحمت کی بات کر رہا تھا ایک شکل دین میں بڑا عجیب سا واقعہ پڑھا حضرت مولانا سید مدرو شاہ صاحب حافظ مولانا صفی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں میکائیل جب آپ زمین پر بارش برساتے ہیں کیا بارش کے پتروں کو گن گن کے شمار کر کے زمین پر بھیجتے ہو یا تھوک کے حساب سے جس طرح ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں جس طرح تھوک کے حساب سے ڈال دیتے ہو حضرت میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل رب زلجلال کی قصہ جب میں بارش برساتا ہوں اگرچہ ایک وقت میں ایک وقت میں پوری زمین پر پوری کہنا پوری کہنا بارش برساتا ہوں رب زلجلال کی قصہ ایک ایک قطرے کو ایک ایک دانے کو گن گن کے گن شمار کر کے زمین پر جاتا ہوں پھر کام لگاتا ہوں حواب آتی ہے وہ یقین ہوتا ہے یہ دانہ پھوچ آپ کو ہوگا ایسا ہو سکتا ہے رب تو قادر ہے قادر ہے کاش کہ رب کی قدرت کو ہم مان لے آج ہم میں رب کی قدرت کو نہیں مان لے ہم نے کھیسی باری کو تو قدیر مانا ملازمت کو قدیر مانا کو کانداری کو زمینداری کو تو ہم نے قدیر مانا لیکن رب کو ہم نے قدیر نہیں مانا اگر میں اس موضوع پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جبری علیہ السلام کا وجود کتنا حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حدیف مبارک میں آتے علماء بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت جبری امیر سے فرمایا اپنی اثر شہطت دکھا فرمایا رسول اللہ اپنی دیر اللہ جب مجھے زمین پر بھیلتے ہیں آسمان نے دنیا سے جب اتارنے لگتے ہیں میرے وجود کو چھوٹا کرتے ہیں میرا وجود اس زمین میں سامانی سا اور حضرت میکائل علیہ السلام ان کے سر کے بارے میں بات کرتا ہوں سر کے بارے میں اتنا بڑا سر ہے حضرت میکائل علیہ السلام کا اتنا بڑا سر ہے کہ دنیا کے جتنے سمندر یہ دریا یہ نہریں یہ پانی اگر حضرت میکائل علیہ السلام کے سر پہ ڈالا جائے ڈالا جائے رکھا نہ جائے ڈالا جائے فرمایا جب تُو تیل لگاتے ہیں مالش کے لیے ہاتھ میں تیل لگ رکھتا رکھتا ہے پھر سر کی طرف دے جاتا ہے تیرے ماتھے تک تیل کا قطرہ تو آسکتا ہے لیکن حضرت میکائل علیہ السلام کے ماتھے تک بانی کا قطرہ بھی نہیں آسکتا ہے میں بات رحمت کر رہا تھا فرمایا جبرائی ایک بات کروں فرمایا فرمایا جب محمد الرسول اللہ کا امتی عظام دیتا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علیہ السلام اور نما کی طرف اور حی علیہ الفلا اور خیر کی طرف آو فلا کی طرف آو عزت کی طرف آو کامیابی ترقی کی طرف آو لیکن ہم نے کام سے سنا دوسری کام سے ہم نے مقاب دیا حضرت والدی الکریم حضرت مولانا خیرہ جو دین رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ہم سے وہ کتہ بھی بہتر ہے جو مالک کا رکھا سلکھا ٹپڑا کھاتا ہے مالک جب عباد لگاتا ہے تو دوڑتے ہوئے مالک کے قتموں میں سر رکھ دیتا ہے او میرا مالک میں نے تیرا موقع سکا ٹپڑا کھایا میں تیرا حق کا دا کر رہا مسلمانو ہم نے کتنی نیمتے اس مالک کی کھائیے ہیں آنکھ والی نیمت دیکھ لو زبان والی نیمت دیکھ لو کانو والی ہاں کام کرنے والی نیمت دیکھ لو پہنچلنے والی نیمت دیکھ لو مسلمانو رب بلاتا ہے ہیہ علی الصلاح ہیہ علی الفلا اللہ کی قسم ہم نے 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 میں سے کر 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 کو نہیں چھوڑا لیکن ہم نے اللہ کی نیماغ چھوڑ دی فلم نہیں چھوڑی نیماغ چھوڑ میں بے ہیہ علی الفلا بے ہیہ علی الفلا گفشک بیتی نے بے ہیہ علی الفلا گفشک ہم نے نہیں چھوڑی نیماغ چھوڑ دی دکان نہیں چھوڑی نیماغ چھوڑ دی فرمایے ہم سے وہ کتہ بھی بیتر جو مالک کی عباد پر عباد رکھاتے ہوئے یہ مالک کی قدموں میں سکسر رکھ دیتا ہے غمتر نے کیا خود کہا سریکی میں آ رب تے درد آتا سجد جھکا مطر رحمت نار نیدہ ہوئے محبوب خدا شافی حرم تو سرادیا خاتمہ بلکی نیدہ ہوئے اتنا برہ نتیمت مارا ہنے اجڑے غرے تے مارے گئے پاک سارے گئے ویسارے گئے خوش کر کر کہ آ کر تیجانت واجڑی دیوی نفرہ مطا مطبولہ مطلی خیندہ ہوئے سمجھائیے خوش تو کر اس پر ایک مثال دیتا ہوں جابان کیا تھا رد پورنا سفیولہ صاحب ایک پروفیسر تک کافر کتہ اس نے پھالا صبح کے وقت یونیورسٹی جایا کرتا تھا انگریزی پڑھانے کے لیے یا سینس پڑھانے کے لیے اپنے خطے پسار لے کر جاتا ہے ریلویئر سٹیشن پر جب پہنچتا ریل آتی وہ مالک ریل میں سوار ہو جاتا خطے کو اشارہ کرتا جا گھر جا اثر کو مجھے واپس لے جا ہر روز خطا صبح کے وقت مالک کو پہنچاتا ہے اور اثر کے وقت مالک کی استقبال میں کھڑا ہے جب مالک آتا ہے اس کو گھر لے کر جاتا ہے کئی سال تک مالک کے ساتھ ایڈیوپی دے رہا ایک دن ایسا ہوا مالک کو ریلویئر سٹیشن تک پہنچتایا مالک نے اشارہ کر جاؤ اب اثر کے وقت مالک کو لینے کے لیے کھڑا ہے سٹیشن پر لین تو آئی لیکن مالک نہ آئے کبی در دوڑے کبی در دوڑے کبی در جائے کبی در جائے مالک اہینے روپا ہوا آنکھوں سے آشو بہاکا ہوا گھر پہنچا کھانا پینہ چھوڑ گیا پروفیسر کے کھاندانوار نے دیکھا کہ کوئی معلوم ہوا کہ پروفیسر وہاں یورسٹی کے اندر مر گیا خوطو مر گیا تلا اس لیے کہہ رہا ہوں کافر مسلمان لیکن کتہ ہر اثر کے لوگ سنو سنو ہر اثر کو اپنی مالک انتظار کے لیے ریلویو سٹیشن پر کھوڑا ہے نو سال تک کتہ ریلویو سٹیشن پر اپنی مالک انتظار کرتے ہیں ایک دن ایسو ہوا مالک مالک کی انتظار میں ریل میں کبھی ایک دبے میں کبھی دوسرے جب دیکھا مالک نہیں ہے نکلا دبے آسمان کی طرف سر کیا نمین پہ کیا مر گیا پروفیسر کے خاندان والوں پہ جب ہی نہیں ہوا کتے کو تو کہیں ڈاک دیا لیکن اسی اسٹیشن پر آج تک آج تک اسی کتے کی شکل کا خود بنایا بہت بڑا خود ہر اثر کے بعد پروفیسر کے خاندان والے آ کر اس کتے کے گل گلے میں ہاں گاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہا تو نے مالک حق ادا کیا تھا ہم تیرا حق ادا کر رہے ہیں کہا ہم بھی مالک کا حق گل گالے بن جائے کاش کہ ہم بن جائے تو میں بات کر رہا تھا رحمت کی بات مقلیل ہے موضوع انتہائی طویل ہے اور علماء کی برکت سے یہ مجلس بھی بڑی جمیل ہے شہر میرا ڈے شمائل ہے نام میرا کاری خلیل ہے پران و حدیث میں اس موضوع پر کافی دلیل ہے اور پھر اسلام کا دشمن ختم نبوت کا دشمن دلیل ہے آمین میں بات کر رہا میں بات کر رہا میں بات کر رہا میں بات کر رہا حضرت مکلیل ہے سلام فرمان لگے جب موضوع انتہائم دے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں مدید بھر جاتی ہیں پھر موضوع انتہائی قابت کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اخوال لا الہ الا اللہ شد ان محمد الرسول اللہ حیان الصلاح حیان الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح کو جماعت کھڑی ہو گئی شریک ہو جاؤ شریک ہو جاؤ جماعت کھڑی ہو گئی جبرائیم رب محمد کی قسم چھوٹی کی چھوٹی مدید کیوں نہ ہو دس آدمی امام کے پیچھے کیوں نہ کھڑے ہو جب موضوع قد قامت الصلاح کے لفت پراتا ہے اس لفت لے کر امام کی تکبیر تحریمات امام جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر جبرائیم رب محمد کی قسم اس وقت اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے اتنی برستی ہے اتنی برستی ہے میں نے کلی مرکمہ کوشش کی شمار کروں لیکن اس رب کی رحمت کو شمار نہیں کر سکا سمجھو میری بارش کے قطر ہے تو شمار کھڑے لیکن رب کی اس رحمت کو جو تکبیر تحریمات کے وقت ہو رہی ہے اس کو شمار نہیں کر سکا آج اللہ کے گھر میں بیٹھئے یہ بھی اللہ کا قطر ہے مدرسہ ہے یہاں بھی تم کہتونا اللہ تو آبات بنا تو کہتونا اللہ درد دل سے کہتونا اللہ کبھی آدھی رات اٹھ کے کہتی آ کرونا اللہ آبات آتی ہے لبائی قبضی لبائی قبضی اور میرا بندہ مان تو سہی آ تو سہی اپنا جبین نیاز درہ جھگا تو سہی اپنے آنکھوں سے عشق نیدامت درہ بہا تو سہی اپنا ہاتھ اٹھا تو سہی اپنی دھولی پھلا تو سہی اپنا قدم میری رحمت کی طرف پڑھا تو سہی میرا لطف و قدم آدم آتا تو سہی تیرے آدمی دیر تو ہو سکتی ہے میرے فکر میں دیر نہیں لیکن ہم آئے کہہ دونا اللہ نماز با جماز آدھا کریں گے کہہ دو یہ بہت قبولیت کا ہوتا ہے میرے بھائی میں رحمت کی بات کر رہا ہوں حضرت اوزین اکواد کی عربی کتاب میں پڑھا نبی بھی اردہ نے رحمت نبی بھی اردہ نے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف رکھتے ہیں ایک بدوی آئے آگر پہنے پوچھنے لگا من انتجا رہا ہے کون آئے میں عربی کے عربات بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اور فیصل ورنہ عبداللہ سے کی عمر میں بڑھتے فرمائے سچی بات ہے ایسے محبت رکھتے ہیں عربی میں زبان کے ساتھ نشان کے ساتھ بولنے میں تقلم میں حتیٰ کہ اپنے جاتوروں سے بھی عربی میں بات کرواتے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اگر کوئی شک یہ دعفت اور قدرت رکھتا ہے عربی بولنے فرق پاڑے ہماری منہ یہ تقلم ادبت ضروری ہے کہ وہ عربی کے اندر بات کرے وَإِلَّا مُضْرِبُ تَقَلْ نَعِقَتَا عربی آتی ہے نَعِقَتَا کُمْنَا تَعَلَقِ یہ بچوں کو خاموش کریں چلے میں بات کر رہا ہے آج ہم انگریسی پڑی جناہ نہیں جاپانی سی فرانسی سی جبانسی جرمینی جبانسی دنیا کے ہر دواسی خوران کے بات خوران بھی تو اپنی اونار کو کیپٹن بنا میجر بنا کرنس بنا دنس بنا خاندار بنا ایس پی ڈی ایس پی بنا ای ڈی 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 ایس پی بنا دکاندار بنا کاجر بنا وکیل بنا دمیندار بنا ٹھیکدار بنا سب کچھ بنا خدا کے بعد دستانمان بھی تو بنا ہمیں چیزیں دستانمان بھی بنا اب دیکھ جناہ پڑھا ہے پیٹھے کو جناہ دا دینا مداریسی دینیاں کس لیے ہمیں کھوڑے پاک سے بھی کھماکتیں حکومت مخالے دنس بینی پر اُترے ہوئے ہیں مداریسی دینیاں آپ کے دکاندار صدقات سے تل رکھے ہیں جاریوں ساگلہ کی رحمت کے سکھے میں رحمت میں مہمالوں کی قیدیم داد فرما رکھا ہے اپنے دین کی حفاظ مرادا مداریسی دینیاں اللہ فرما رہے ہیں لیکن تم بھی کچھ آو اس میں شریع کو ہو جاؤ میں بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف رکھتے ہیں بدوی آئے بدوی مانا بس ایک دہاقی آئے آگر کہیں مانا بانا صلی اللہ اللہ کے نبی فوراں جوابیں فرماتی ہیں انا محمد الرسول اللہ میں اللہ کا دکھوں فرما اس کو فاموش رسول اللہ کا لب چھوڑ دو یوں کہو انا محمد بن عبداللہ لیکن اللہ کے نبی پہ تو بسم فرماتے ہیں نرحب نہیں ہوئے لڑنے نہیں لگے نو نبی کی حیرت کے جنسے سننے بھالو نبی کی صورت بھی ہماری نہیں شیرت بھی نہیں اٹھنا بیٹھنا شاہی دیات موت غمی چال اطوار قصدار جردار اطلاف رہنا سینہ کانا پینا محمد الرسول اللہ کی سلط کے تلاو ہم دابے محبت رسول کرتے ہیں دار ہمیں محمد کے داوی میں سچا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں دین اٹھ گیا ہماری عورتیں ہمارے بچے نمان نہیں پڑتے قرآن کی تلاوات نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے کلمے قبیر نہیں کرتے نبی پر درود نہیں پھیکتے خدا کی رامتیں برستی ہیں خدا کی رامتیں نئے برست رہی شیطان ہٹے لگاتی رحمان نے جرے اٹھا اٹھا برانی مناتے آج ہم نے ابی کی بات کو بھی قبول نہیں کیا امی کے مو پر سپر پر اب کو دھکی دی بھوڑا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ خدا رامت 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 فرق پر یہ ناراض ہے ارس پر رامت ناراض ہے اگر تم سحمد دار کیوں نہ بن جاؤ قیم اللہ کیوں نہ مر جاؤ تحجد قدار کیوں نہ بن جاؤ سحم کعبہ میں کیوں مر جاؤ روز نبی جس سا کیوں نہ مر جاؤ جندت البقی میں تفن کیوں نہ نہ جاؤ دھکانا دے تاث رب میں بات کر رہا تھا یہ رسول اللہ کا رب چھوڑ دو یوں کہو محمد بن عبداللہ اللہ کے نبی خلق ہاں بدوی اس سن محمد رسول اللہ بن عبداللہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں خبرتا یہ رسول کا لب چھوڑ دو نہ کیوں مکہ بان کو لڑاتے ہو کیوں بیٹے کو باب سے جدا کرتے ہو بیٹی کو ماں سے کیوں لڑاتے ہو بھائی کو بھائی سے کیوں جدا کر رہے کیوں مکہ میں قتل وغارت کرنا چاہتے ہو چھوڑ تو رسول اللہ کل مجھے لگتا ایسا ہے امت مجنون بھائی علما بیٹھتے مجنون کا ماں ہے پاگر اگر میں کسی کہوں پاگر کو کتنا بھائی لگتا برداشت نہیں ہو گا مجھے پاگر کر فرم جبرائی امین وما صاحب کنون بی مجنون اور لوگ کو تمہارا نبی خیر خواہ مجنون نہیں تمہارے ایک دوست ہے دوست کہنے لگا تبارہ نہیں کر اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں وقت آئے گا مکہ کے ہیلو ساتھ تل ہوں گے وقت آئے گا مکہ بھی بتا کریں گے مکہ والے سر نبو ہوں گے انہیں بھی بتا کریں گے میں سنا گے بیت المقجد بھی بتا کریں گے کیا اپنی بات فرمائی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہاں میں یہ بات ضرور فرمائی شاہ پھر تو آپ مجنور ہوں شک بھی نہیں سخت انفعال کریں علاج کرا 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 پتر مہت کر بھی آپ کی بیٹ جب مکہ کے بزار میں چھوٹی بچیاں نکلتی ہیں لوگ کوپر تمام جہ مات بیٹ مکتر ستا کرو کے مکہ اللہ اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ فورا کھڑے ہوئے اس کا یوں ہاتھ پکڑے شرم کھڑے ہوئے اس کا یوں ہاتھ پکڑے یوں ہاتھ لہرائے اس بدوی جو بدوی کہہ رہا تھا کھانے کھانے کھو چاہے گا یہ پتھر بات میں مکہ پتہ کرو روسا قتل لیکن بھی کھان پکڑے یا مادمین اوپدی وقت آئے گا مکہ کے روسا قتل ہوں گے مکہ پتہ کریں گے مکہ والے در نکو ہوں گے ہنین کو بھی پتہ کریں گے بیت البد بھی وقت آئے گا اس کو بھی پتہ کریں گے کیسے بھی پتہ کریں گے جس را بھی پتہ کریں گے روم بھی پتہ کریں گے اوپدیوی مکہ چھوڑا نکلیا اللہ کہیں وادی میں کسی بشک میں جا کر بیٹھا متت گزر گئی لوگ آئے اوپدیوی ہل سنیت سنیت ہونے پتہ نہیں تجھے بدر کے بیدار میں ابو جہا خطبہ اطیبہ شہد مولانا صفی اللہ سے میں تقریح کر رہا تھا لاہور لاہوریہ اور حکملانوں ظالموں چادروں فاسکوں پادروں کہتے ہو یہ مولا یہ مولوی یہ مدارس میں مدرس یہ کمی کے ساتھ کے لوگ ہمارا کیا کر سکتے ہیں یہی ہے چھوڑ مطار رکھے ہیں ہمارے ملکو ترقی نہیں دے رہے ترقی نہیں کرنے دے رہے یہ چاہ کر سکتے مہنے لاہور کی میں ہاں جو مرلہ قرآن پڑھنا جانتا ہے تو پھر بدر کے میداروں میں اترنا بھی تو جانتا ہے جو موضوی مسلح کے پیپر کھڑے ہوت کا نماز پڑھانا جانتا ہے تو اوہر کے میداروں میں اپنا بھانا بھی جانتا ہے پھر قریضہ کا مہات کرنا بھی جانتا ہے خندر کے میداروں میں بڑے بڑے پہلوانوں کو سرنگون کرنا بھی جانتا جائے خیبر کے دلے بھی فتح کرنا جانتا ہے تبو کے سرنبیم پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا بھی جانتا پھر کیسا رو افرا کو فتح کرنا رو کو فتح کرنا بھی جانتا ہے علماء کی جمعات میں نے ملین مارک میں یہ تقریر میں کہا تھا بہت سنگ علماء بیش میں نے علماء کی جمعات آج تم زلدل سے ڈرتے ہو کال ہمارا ایک وجود زلدل آج اندھیرہ سے کام پانچے اوپر اٹھاتے ہو کم وہ تمہارے اکار رہے جو سمندروں کی تہر اتر گئے سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلم آس میں بڑھا دیئے گھوڑے ہم نے بہر کی چوٹیوں کو دون دا تھا ہمارے قابل زمین کے میدان کو بہر زل تھا حوام کے روح بدل دیئے تھے آہا بچے یتین کرا گئے بیموں کو بیوک کرا ہوئے خون میں لحظہ تو ہو گئے لیکن محمد کے دین کے سن کو بلت کر گئے اللہ ہمیں محمد کے دین بنوگے کہو نہ بنیں گے اگر دین کے لئے ابھی مولانا سکتے اللہ سکتے اگر وقت آ ہم قال دیں گے دین کے سلام کے سلام کے لئے نبی کے فرما کے لئے نئے مدالش دینیاء کے لئے اللہ کے دین کے لئے کر دیں آو گے نہ کہ نہیں آو گے کہو آت رہے تھے داری کے سکت نبوت موقع پر فرما رہے تھے کون ہے جو ناموس ری فرمت کے لئے اپنی جان کو پال کر رہے سکت نبوت کے لئے مجمع کے اندر ایک طرف عورتیں بیٹھے ہوئی تھی پڑدا کے اندر ایک عورت پڑھ دے کے اندر دوڑتی ہوئی آئی اپنے چھوٹے بچے کو دیر سال دو سال کے بچے کو مولانا کے جمع پر یوں رکھ اور مولانا جات کس کبھا ہوتا میرا بھائی ہوتا مولانا ان کی بچے کو محمد کے دین کے لئے قبول کر مولانا روک پڑے فرما لگے بی بی ابھی اس کو لے لے جو صحبیہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی فرما مجھرقین کے مقابلے میں میرے سال سال کے لئے تیار ہو دیکھ صحبیہ اپنے سیر کھار بچے کو لے کر رہی رسول اللہ کے سام نے رکھ دیا اللہ کے نبی اس کو قبول کر لو اس کا ابہ ہوتا آپ کے خدموں میں خدم دیتی یا رسول اللہ اس کو قبول کر ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کروں گے اس کو بچا ہے فرما یا رسول اللہ جس صحابی کے ہاتھ میں دھال نہ ہو میرا بیتا اس کو ڈھال کے طور پر دے دو جب تلوامو کی یلوار ہونے لگے آپ صحابی میرے پیتے کو دھال بنا کر میرے پیتا تو ٹکڑے ہو جائے آپ کے صحاب بچت رہے یہ جذبہ ہو یوان کا یہ اسلام کاش کاش نہیں نہیں ہے اللہ میں ایمانی جذبی عطا فرمائے میں بات کر رہا تھا آپ صلی اللہ صلی اللہ اس صحاب مکڑ گھر گئے مجدد گذری یا بدر کی انہیں کونے بدر کے اندر ابو جا حرد شاہ وقت پھلو گئے چھو پھر کچھ مجدد یا آمان نوی سون مکہ بھی پتا ہو چکا گئے مکہ والے سر نبو ہو گئے انہیں بھی پتا ہو چکا گئے پھر کچھ مجدد گذری لوگ دوستے ہوئے آ رہے گئے معلوم ہے تجھے کا کہنے لگا کنسی بات کہا بیت المقدد بھی پتا ہو چکا پھر پھر کچھ مجدد گذری دوستے ہوئے لوگ بدوی بات سنی تُو نے کہا نہیں کیسر بھی فتح ہو گیا پھر مجدد گذری کسرا بھی فتح ہو گیا پھر مجدد گذری روم بھی فتح ہو گیا اچھا اب دم میں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک روک مکہ کی وادی میں آیا صفحہ کی چوٹی کے ساتھ خدا ہوا ابھی حضرت میں پہلے دو دو ہفتے تین ہفتے قبل صفحہ کی چوٹی پر خدا سے یہ قصہ میں جب آیا میں کانکہ سیاس ہو جب پھر کیسر منظر ہو وہ ایوہ ایوہ اسمعونی یوں لوگوں جلدی کرو میری بات سنو اکٹے ہو جاؤ دنیا اکٹی ہو گئی ہاں مسلمان اپا تھی ہے ایک فتہ میرے نبی یہاں اعلان کر رہے تھے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لوگ پتھر مار رہے میں نے بھی کنکریا اٹھا کے مار تھی آج میرا اعلان بھی سن لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لوگ شاب آج دینے لگے خراج تحسین پیت کرنے لگے رو پڑا کہنے لگا جب میرے نبی اعلان کر رہے تھے پتھر کھا رہے تھے پور نچاور ہو رہے ہیں پوچھتا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ محمد رسول اللہ کہا گئے لوگ نے کہا پڑھتا فرما گئے ان کے بعد کون فرمایا ابو بکر ستی این ہوا وہ کہا فرما وہ بھی دنیا سے پڑھتا فرما گئے اس وقت جوا ملا عمر اتن خطاب ہیں کہکا لگا کر کہتے وہ تو میرا یار تھا این ہوا وہ کہا ہے لوگ نے بک لائیا کہ وہ مدینہ میں ہیں چھلانگ لگائی پہاڑ سے دوڑا مدینہ پہنچا ہے سفر تیہ کرنے کے بعد سوا فرما کرسر کی نمار کا وقت تھا امیر المؤمنی محراب میں بیٹھے ہوئے تھے جو ہی یہ مدین نبی کے دباغے میں داخل ہونے لگا امیر المؤمنی سید نامر کی نگاہ پڑی چیخ نکلی فورا کھڑے ہوئے جذبے سے دھوڑے جا کر اس بدوی کو پکڑا کی فاجئ تا یا بدوی او بدوی کیسے آئے ہو بدوی صحابہ فرماتے سے کتنا عمر روئے زارو قطر رونے لگے زارو قطر روتے جو اس کا ہاتھ بگڑ کر وہ سب ہی دیتے ہیں روتے بھی ہیں فرمایا امیر مؤمنین بتاؤ تو صحیح کیا ماجرہ ہے کیا بات ہے امیر مؤمنین فرماتے وہ وقت مجھ ہی یاد آیا بہت اللہ کے اندر میرے نبی کے ساتھ تقرار کر رہا تھا میں اس وقت سلمان نہیں ہوا تھا اس میں یہ سوال کیا تھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں مکہ بھی پتہ ہوگا بہت مقت بھی کیسر کسرہ بھروں بھی پتہ ہوگا اللہ کے نبی فوراں کھڑے ہو گئے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرما تھا ہاں وبدوی فن مکہ بھی فتہ ہوگا بیت المقدر بھی فتہ ہوگا کیسر کترا مون بھی فتہ ہوگا پھر محشر کا میدان ہوگا تو وہی کھڑا ہوگا میں نبی تیرے پاس قریب آ کر تیرے ہاتھ روپنے ساتھ پکڑ کر جنت بھی ساتھ لے چلو گا صحابہ نے کبھی باس نیچی نکل گئیں سیدنا عمر اس کے ہاتھ کو بوسا دے رہے ہیں صحابہ بھی بوسا دینے لگے اور میں اللہ کی قسم اس ہاتھ سے ایسی خوش بھو کی مہت تھی جو پہلے ہم نے نہیں سن دی سیدنا عمر فرما رب محمد کی قسم کل قیامت کے دین محشر کے میتانی یہ میرے نبی کے حرات میں ہوگا نبیت کو جنت ساتھ لے چلے یہ تو محمد الرسول اللہ کی رحمت کی بات ہے ایک بات کر تے کیونکہ نماز کا حق بھی ہونے مولانا صفی اللہ صدارت مولانا دروشہ سے اجازت ہو چھوٹی سیدنا سیدنا عمیر معاوی رضی یہ بات جاں میں نے پڑھا میرے کھومی مجی آس اللہ صلی اللہ کے ساتھ مجی نبی میں تحصیق فرما آکر کہن لگا من من کو اندر یہ قول آنا محمد الرسول کون جو آپ یہ کہتے ہیں یہ میں اللہ کا نبی ہوں تو سید عمیر جو فورا اشارت کرتے ہیں اللہ کے نبی میں مجھ کر آج آپ نبی کہ ایمان لانے کے لیے نہیں میں یہودی میں حضرت موسی پر ایمان لانے آپ پر نہیں کیسے ایر میں اپنے علاقے سے غور اتفان رہی غور اتفان کہتے ہیں اتفان کہتے ہیں اتفان نبی اتفان غور غور این کے سخت این غور اتفان کہتے ہیں آپ کے لیے تحفہ لے قبول کرو نبی قبول اچھا ایسا کرو میرے ساتھ آدمی دے دو ہمارا کافل رہے مدینہ سے تقریبا پانچ میر دون وہاں پڑا ہوا ہے آپ ایک آدمی ساتھ بھیدو تاکہ میں آپ حفیت بھید آپ صلی اللہ صلی اللہ سید آمیر معاویہ بیشت معاویہ اکھ کھڑو اس کے ساتھ جاؤ لے سید معاویہ فرماتے جب اللہ کے نبی نے حکم کی میں فرمات کڑا اس شہدادے کی وہ شہدادہ تھا بعد شہدادہ پیٹا تھا سلطان تھا اس کی جوتی اس درازے پر پڑی تھی میری جوتی اس درازے پر پڑی تھی گرمی کا موسم ہے شدت کی گرمی تبتے ہوئے سہرا میں نے ستائی سال مہم دار سچ کہتا ہوں مجی نبی سے لے علاوہ بہر بہر کے علاقے میں کھا کر مر کھا کے علاقے جب مدینہ تیبہ کی شہد آپ زمین پڑ نہیں رکھ شو انتہائی شدی در کی کر حضرت عمی معاوی فرماتے میرے پیر جلے لگے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا جانے لگا میں پیچھے جا رہا ہوں نبی کی حکم کی تعمیر میں نے اسے کہا مجھے اپنے پاس اپنے سا پیچھے گھوڑے پر بیٹھا دو شاہ گمی آدمی گمی آدمی میں تجھ بیٹھاؤ تُو کون ہے شرزادے کے گھوڑے پر بیٹھے سوار قبی معاوی میں سلطرہ دل میں نے اسے کہا میرے پیر پھونک کر رہے یوں کر اپنا جوتہ تو شرزادے کا جوتہ تُو بہنے کہا کیسی بات کر رہے ہو تمہیں تعلیم نہیں تمی نہیں سید امی معاوی رکھا ہو پات میر وہاں گئے اس کے قافلے میں اس نے رسول اللہ کیلئے کچھ حدیہ دیا میں نے وہ حدی علیہ سب پہ رکھا جب واپس آئے کہ نبی تجریف فرما تھے اس حال میں مجھے دیکھ سب نبی کی حق خدا پہ کرنا ایسا ہوا آف اللہ سل دنیا سے پڑھدہ فرما آگے شدی ایک پر بھی فاروق آدم آہا بیت المقدد فتح ہو گیا پیسر کس رف فتح ہو کے روم فتح ہو گیا سیدہ عثمان غری کے زمان میں چین تک فتح ہو گیا سیدہ علی کے زمانے میں کچھ ہوا پھر سیدہ امیر معافیت کے زمانے میں یہ سارا فتح ہوا یہ جزادہ اس وقت بات اشاہ غری یہ قیدی بن کر آئے قیدی بن دھکڑا ہوا سنجیر امیر المؤمنین تمش میں سیدہ امیر معافی غری اللہ لے پر آئے صحابہ کے جماعت امیر المؤمنین نہیں یہ غطفان کے لاتے کا بادش قیدی بنا تھے علاقہ فتح بات نے جو ہی دیکھا سید امیر پہچان گئے یہ تو وہی انتقام لے سکتے تھے انتقام لے سکتے اٹھے جل پہ سکتے اس کو اپنے سینے کس لگا بہت صاحبیہ وہ شاہ منگائی کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے قیدی بن کر آیا نیا لباح پہنایا جوتا نیا پہنایا سر پہ پگڑی نہیں باندھی اپنے ساتھ وہ چھوٹا سا جوتہ بنا ہوا تھا اس کے ساتھ بٹھا دیا کئی دن مہمان نوازی تھتے رہے اس نے کہا مجھے رہا کر فرما ہے تو رہا پہلے دن سے جا میں نے لیکن ٹھوڑا سبر تشریف لے گئے گھر کے اندر ایک ٹوکرا بنایا جس میں ہیرے جوہرہ اشرفیاں یوں لے کر رہے ہاں شہداد ہاں بادشا تُو نے میرے نبی کو توفہ دیا دیا میں اس کے بدلے میں تجھے یہ حدیعہ دے رہا ہوئی تو بھول کر وہ نے جب یہ بات سنی اس نے تو کہنے لگا انت ہوا وہ جو تُو میرے پیچھے گھوڑے سام دوڑ رہا سید امیر مہمان آنگوانا کوئی رو پڑا فرمائے پھر اس کو اور نباس پینا اور بھی حدیعت یہ یہ تو نبی کے سلے میں یہ توفہ میری طرف سبھی توفہ کر رہا سید سید آمیر سواری آئی دور بیٹھا دور بیٹھا دی فرمائے جہاں تک سواری بیٹھی ہے اس مقام سے لے اس سواری تک بہترین قسم کے قالین بیٹھا دو قالین بیٹھائے گئے سید آمیر روح اس کو مکڑ کر لے کرا رکھے قالین پر آ رکھے سواری پر بیٹھایا دو تین آدمی ساتھ اور بھی دے دی بادشا کے سواری کے ساتھ نہ بیٹھو اس بھوڑے والے ساتھ دی جاؤ اس بانچہ کو پہنچا کے آؤ جہاں سے قید قلعے کرائے تھے جو ہی بیٹھا تھوڑا سا آگے گیا پھر واپس پیشے آگے ساتھ 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 یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین بات سنو بات سنو اللہ بیگرار گوچا امیر المؤمنین آف بیگرار بنجو لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ سیدنا امیر معاویہ خوشی کی وجہ سجد رہو گئے اللہ اللہ تُو نے پادشاہ وقت مسلمان بنا دیا کلمہ نصیب کر اللہ میں اس رہو جب میری امی ایمان لے کر آئی میرا ابا ایمان لے کر آیا لوگوں صدیق گھر نبی سارا سارا نبی نبی پر ایمان لے امیر معاویہ کا گھر نبی امیر معاویہ کی بہن ہماری امہ ہے رسول اللہ کی گھر میں انہیں حبیبہ اب سیدنا امیر معاویہ پر بات دی جاؤ میں نے رہا کر دیا کلمہ پڑھ لیا اوہ صاحب کی جوا جس کے تات جاؤ میں اس کو گورنر مکر کر رہا ہوں اس علاقے کا پادشا بنا تو جس علاقے سے قید ہو کر آیا جو ہی باغا پوچا جب یہ بات کہی اپنا واقعہ سنا پچاس ہزار لوگ فورا ان کی زبا پر جاری ہوا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آمه وصحبه مبارک وصلم وآخر دعوانا محمد اللہ برمان 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 قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب طلباء اکرام کی رسطار بندے کی جائے گی عذن محمد حافظ محمد رفیق اور حافظ محمد عبداللہ نمو محمد سب بھی دعا ہوگی دعا ہوگی محمد اکبر انساری جو ابھی قریب ہی وفات پا گئے ہیں ان کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے تقریر کی کیسے سن رہا تھا اور ہر بک سکتے تھے اور اسی دوران فوت ہوگی اللہ ان کی خبر کو جندت کا باپ بنائے کرپٹ کرپٹ اکنی رحمتیں مطرتیں عطا فرمائے جندت کا لباپ عطا فرمائے جندت کا عام عطا فرمائے ربنا اتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ اکراتی حسنا وفی اللہ اکراتی حسنا وکنانا من مار فرمائے محمد مداد کا ذریعہ بنا اے اللہ اسم درس کو دنگو پیرا چکنی ترقیت آف کرمائے اے اللہ پورا لعکے کے لیے رشت و ردایت اور علم کے فیضان کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم سب کو تمام مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ مدارس کو تا قیامت آباد فرمائے اے اللہ مدارس کو تا قیامت آباد فرمائے اے اللہ توحی افادت فرمائے اے اللہ اسلام کے دین کی افادت فرمائے اے اللہ مسلمان کے ایمان کی جان مال عزت و عبرو کی افادت فرمائے مدارس مساجد کی افادت فرمائے اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی افادت فرمائے اے اللہ ہمارے ملک پیرونی یا درونی دشمنوں سے اس کی افادت فرمائے اے اللہ اس ملک میں اسلام کا لزام عطا فرماؤں وَسَلَّ اللَّهُمْ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدِ وَعَنِ وَالصَّحْبِدْ مَنَاوِن